بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ایک دفعہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب کی بار جو مجھ سے مناجات کرنے کے لئے آؤ تو اپنے سے کسی کم تر کو اپنے ساتھ میرے پاس لے آنا موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ان میں یہ جررت پیدا نہ ہوئی کہ میں کس سے کہوں کہ تم مجھ سے کم تر ہو اور میں تجھ سے بہتر ہوں پھر موسیٰ علیہ السلام نے حیوانات پر نگاہ ڈالی اور چاہا کہ اس ایک بیمار کتے کو اپنے ساتھ لے جاؤ اس کی گدن میں رسی ڈالی اور کچھ دیر کے بعد پشمان ہوئے اور اس کتے کو بھی رہا کر دیا بارگاہ خداوندی میں اکیلے آئے آوازِ قدرت آئی میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تم اپنے ساتھ اپنے سے کم تر کو میرے پاس لانا تم کیوں نہیں لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میں نے کسی کو اپنے سے کم تر نہیں پایا آوازِ قدرت آئی مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر تم کسی کو لاتے تو میں اس پست کو بلندی دیتا اور تیرا نام انبیاء کی فہرست سے خارج کر دیتا بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار شخص رہتا تھا اور لوگوں کو اس سے سخت نفرت تھی انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا ایک دن اس شخص نے راستے پر دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد گزر رہا ہے جس کے سر پر ایک کبوتر نے اپنے پروں سے سایا کیا ہوا تھا اس شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو گناہ گار ہوں اور وہ عبادت گزار ہے اگر کچھ لمحے میں اس عابد کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر بھی رہم کر دے دل میں سوچنے کے بعد وہ اس عابد کے پاس گیا جب عابد نے اس شخص کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگا یہ کیا ماجرہ ہے میں اس قوم کا سب سے بڑا عابد ہوں یہ انتہائی فاسد ہے اس کی یہ جورت کے برے پاس آ کر بیٹھ جائے عابد نے اس شخص سے مو موڑ لیا اور اس سے کہا کہ جناب آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ دونوں اپراد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے آمال کا حساب بھی سن لو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس گناہگار کے تمام گناہ ماب کر دیئے ہیں اور میں نے اس عابد کی تمام نیکیاں تکبر کی وجہ سے ختم کر دی ہیں شیف سادی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے کچھ بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹا قد میں چھوٹا بدصورت اور کمزور تھا جبکہ اس کے باقی بیٹے خوبصورت صورت لمبے قد کے اور تند روستوں تبانہ تھے ایک دن بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کو حکارت کی نظر سے دیکھا بیٹا بہت دانا تھا وہ سمجھ گیا کہ اس کا باق اس کو حکارت آمیز دگاہوں سے دیکھ رہا ہے اس نے اپنے باق کی طرف مو کر کے کہا پست قد دانا دراز قد نادان سے بہتر ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ جس کا قد لمبا ہو اس کی قدر و مزلت بھی زیادہ ہو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بکری پاکیزہ ہے اور ہاتھی مردار ہوتا ہے بادشاہ کو اپنے اس بیٹے کی حکمت آمیز باتیں پسند آئیں اور وہ مسکرانے لگا وہاں پر جتنے بھی عمائدین مملکت بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی خوش ہو کر مسکرانے لگے لیکن اس کے دوسرے بائیوں کو یہ بات پسند نہ آئی اتفاق سے انہی دنوں ایک دشمن بادشاہ نے اس بادشاہ پر حملہ کر دیا بادشاہ کے لشکر کی طرف سے جس نے سب سے پہلے مخالف لشکر کے قلب پر حملہ کیا وہ یہی پست قد اور بدصورت لڑکا تھا اس نے اپنی شجاعت کا اظہار کیا اور مخالف لشکر کے کئی سالاروں کو خاک و خون میں غلطان کر دیا اور پھر واپس اپنے باپ کے پاس آیا اور بڑے احترام سے کہا اباجان کمزور گھوڑے میدان جنگ میں کام آتے ہیں پھر وہ دوبارہ میدان جنگ میں گیا اور اسی اثنا میں اس کے باپ کے چند فوجی بھاگنے لگے تو اس نے کھڑے ہو کر نعرہ بلند کیا مردوں کی طرح سے جنگ کرو اگر نہیں کر سکتے تو مردوں کے لباس اتاک کر عورتوں کے لباس پہن لو جیسے ہی باگتے ہوئے فوجیوں نے یہ نعرہ سنا تو ان کو اس سے قوت ملی اور وہ دشمن فوج پر غالط آ گئے اس فتح کے بعد بادشاہ نے بیٹے کے چہرے کو چوما اور اس کے بعد اسے اپنا ولی احد مقرر کر دیا اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے اور ایک دن اس کے بھائیوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دی تاکہ وہ کھا کر مر جائے لیکن وہ جب زہر ملا رہے تھے تو اس کی ایک بہن ذریچے کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی تھی جب اس پست قد اور بدصورت لڑکے کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس کی بہن زور زور سے دروازے کو ہلا رہی تھی وہ سمجھ گیا اور اس نے وہ زہر آلود کھانا نہ کھایا جب اس واقعہ کی اطلاع بادشاہ کو ملی تو اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو اپنے ملک کے دو دراز حصوں میں بھیج دیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ